تحریک انتشار نے قیدی وینس پر حملہ کیا حملہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا پی ٹی آئی ترجمان کے وہ جھوٹ بولتے ہوئے شرمانی چاہیے ان کا ردی عمل بزا کا خیز ہے قیدی وینس پر حملے کے خلاف وزیر اطلاعات عطا تارلہ کا شدید ردی عمل پریس کانفرس میں کہا کہ چار حملہ آوروں کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان میں پی ٹی آئی ایم پی اے کا بیٹا بھی شامل ہے دو گاڑی اور اصحابی تحویل میں نے لیا گیا فرار ہونے والے انیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا تحریک انتشار کے کارکنان نے پریزن وینس پر حملہ کیا یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا ہے یہ جو ردی عمل تحریک انصاف کا آیا ہے مزکہ خیز ہے اور یہ ان کے ترجمان کو شرم آنی چاہیے تھی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہ جھوٹ فریب اور مکر کے علاوہ ان کا کام کوئی نہیں ہے اس میں ایم پی اے کا بیٹا جو ملوث ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے انٹیروگیشن شروع ہو گئی ہے جو چار افراد جن پر حراست میں لیا گیا ہے ان کی خلاف بھی سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی چار گاڑیوں میں سوار مسلح کارکنان نے ان پر حملہ کیا اور بیاسی ملزمان کو بقاعدہ فرار کروانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں انیس لوگ جو فرار ہوئے تھے سب کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے